شام کے اندر روس کی فوج نے بڑی بمباری کی ہے اس بمباری کے نتیجے میں سات دہشتگرد حلاق ہوئے ہیں اور رشیا کی فورسز نے ائر فورس کا استعمال کیا آٹلیری کا کیا اور دیگر مزائلوں کی مدد سے جو میڈیم ٹو شارٹ رنگ کے چھوٹے مزائل ہوتے ہیں لیمیٹڈ وارفیر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کا استعمال ادلب شہر کے اندر کیا صوبہ ادلب کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو دہشتگرد جن کو نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے بھی ریٹیلیشن کی ہے انہوں نے بھی پلٹ کر وار کیا ہے جس کے رتیجے میں تین مختلف صوبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یعنی ادلب شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے ہما نام کے صوبہ کو نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ دمش کے علاقوں کے اوپر بھی اٹاکس کیے گئے ہیں تمام تر چیزیں بہت زیادہ فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں شامی لوگوں کے اندر اور دہشتگرد جو آج ہلاک ہوئے ہیں انہوں نے خود کنفیس کیا ہے کہ ہمیں اسرائیل اور امریکہ کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر لڑائی ہوئی ہے خیر چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حصرات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچ دی رہے ہیں خبر یہ ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے کافی وبا لائے ہوا ہے شام کے اوپر کبھی اسرائیل شام کے اوپر اٹیکس کرتا ہے کبھی امریکہ کرتا ہے کبھی ٹرکی کرتا ہے کبھی ایران کے حمایت شافتہ جنگلیو کرتے ہیں اور آج رائی کئی قصر جو ہے وہ روس کی فوج نے نکال دی ہے روس کی فوج نے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے خصوصاً ادلب صوبہ کے اندر نشانہ بنایا ہے اور اس ادلب شہر کے اوپر حملہ کر کے ساتھ جو دہشتگرد تھے ان کو حلا کیا ہے اب یہ دہشتگرد کون تھے یہ بیسیکلی امریکہ کے حمایت شافتہ جنگلو تھے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرو ازرائیلی تھے اور انٹی بشارل اصد تھے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بشارل اصد کی گورنمنٹ رشیہ اور ایران کی سپورٹ کی وجہ سے کھڑی ہے اور اگر تھوڑی سی بھی رشیہ یا پھر ایران سپورٹ اپنی لوس کرے بشارل اصد کی گورنمنٹ ہی گر جائے خیر بشارل اصد نے بارہاں مرتبہ کہا ہے کہ وہ بیٹھ کر معاملات سیٹل کرنے چاہتے ہیں لیکن جو پرو ازرائیلی ہیں یا پرو امریکنز ہیں ریبلز ہیں درشتگرد ہیں ان کا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بشارل اصد جہاں سے جائے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ آج کی سوپر پاور رشیہ آج کی میڈلیس کی طاقت ایران ان کو سپورٹ کر رہی ہے خیر اب حملہ کیوں ہوا دیکھئے حملہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ لتاکیا نام کی ایک جگہ ہے جس کے اوپر رشیہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہے یہ شام کے اندر علاقہ ہے لتاکیا کا لتاکیا کی بندرگاہ بھی بہت مشہور ہے جس کے اوپر ازرائیل بھی بڑے اٹیکس کرتا ہے کبھی ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے کبھی انڈائریکٹ اٹیک کرواتا ہے اور اب ازرائیل اور امریکہ لتاکیا میں جو رشیہ کی بیس ہے اس کے اوپر حملہ کروانا چاہتا تھا اس تمام تر انفرمیشن کو کلیکٹ کرنے کے بعد رشیہ کی فورسز نے لتاکیا کے اندر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے دہشتگردوں کو حالات کریں گے اور ادلب کے اندر یہ جو دہشتگرد موجود ہے ان کے اوپر کاروائی کریں گے کاروائی ہوئی معاملات سارے مکمل ہوئے اور دہشتگردوں کی وہاں پر جو کمک تھی وہ ٹوٹ گئی خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دوہزار گیارہ کے بعد حالات کتنے خراب ہوئے کتنے تبدیل ہوئے آپ سبی کو پتا ہے اور جترے زیادہ معاملات خراب ہوئے ہیں اس تمام تر کہانی میں سب سے زیادہ نقصان شامی لوگوں کا ہوا ہے پانچ لاکھ سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دس میلین سے زائد لوگ یہاں سے نکل مکانی کر کے بہت زیادہ تعداد میں نکل کر گئے ہیں